سو فائنلی گائز سبزیاں وغیرہ سمیٹھ رہے ہیں رات کے بج رہے ہیں گیاراں شویف شویف کا کان چیک کروانے گئے ہوئے تھے ابھی ابھی آئے ہیں رات کے گیاراں بج رہے ہیں نہیں بڑھ کے سوڑے گیاراں ہو رہی ہے اور ہمارا ایسی خراب ہے ہم کلبی گرمی میں سویاں تو ایسی جو بہن رہے ہیں ایسی بنانے والے آئے ہوئے ہیں تو کہ بتا دیں اپنے ویورز کو میں بہت زیادہ تھکیمی ہوں پڑھا کر سبزیاں بنا کر اور یہ میڈیسن ہے شویف کی بھی میری بھی تو گائز السلام علیکم اسلام میں نے کیا نہیں تھا ایسی ویڈیو شروع کر رہی تھی اب میں آپ کو ملتی ہوں صبح بہت تھکیمی ہوں گوڈ مورننگ ہماری ہو چکی ہے ماشاءاللہ صبح کا خوبصورت سمنظر بادلوں کے ساتھ آسمان ڈھکا ہوا ہے اس تری سٹینڈ ہمارا سٹور سے نکل کر ٹیو لاؤن میں آ چکا ہے پہلے یہ سٹور میں رکھا ہوا تھا اب یہ روم آہستہ آہستہ یہ روم سیٹ ہوگا انشاءاللہ مچھ ہردانیاں جو کہ بلکل ہی پھٹ چکی ہیں حمزہ کو ہم نے کہا باہر چھوڑ ہو کوئی جھگیوں والے اٹھا جائیں گے قابل استعمال ہیں اتنی بھی نہیں پھٹی تو یہ دیکھیں حمزہ بھینک نے آیا ہے آج میرے ساتھ امنا جا رہی ہے ہم نے تیاری کر لیے امنا نے بھی تیاری کر لیے خوبصورت سائسنٹ ڈریس ڈال لی ہے اب ہم چلتے ہیں پڑھانے اور آپ کو لئیے کہ خوبصورت مناظر دکھائیں گے کیونکہ آج ویدر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا ہے بارش کا ویدر ہوا ہے کل بھی بارش ہوئی تھی اور آج بھی لگ رہے بارش ہوگی ابھی بھی گہرے بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے صبح کا ٹائم میں بہت ہی خوبصورت ویدر ہے تو ہم یہاں نہر کے پل پر آ چکے ہیں یہاں بڑا تھندک کا احساس ہوتے کیونکہ سامنے جو ہے وہ نہر ہے اور بہت ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے الحمدللہ گرمی دور ہو چکے ہیں جو بیچ میں گرمی پڑی ہے نا پنجاب والوں کو پتا ہوگا کہ کتنی شدید تھی پہنچ چکے تھے سٹوڈنٹ کے گھر تھندہ، تھار، دودھ، دھامارا جو نا انتظار کر رہا تھا ایک گلاس امنا کا اور ایک میرا تو بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ دیکھیں سپارے کھلے میں میرے بچے بھی یہاں پڑھ لیتے ہیں نا اس بچے کو آپ جانتے ہیں گائز نہیں جانتے اس کو اتنا پسین آیا ہے اور جب سے میں آئیم نا ان بچوں کو پڑھانے ہوئے گی تب سے یہ ہمائی کے پاس ہے اور اس کے اوپر کھڑا بہرام سے اور اب مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ مجھے باہر نکال کے لے جائے گی نہیں جی باہر شاہر نہیں نکال کے لے جانا یہ روز یہ دیکھیں ادھر بھی کھڑی جائے گا یہ یہ نمچہ موڑی ہاں چاہی گا نہیں جائے گا چلو بھاگو چلو بھاگو چلو اٹھا اس کو یہ دیکھیں جی یہ حالات ہیں میں دروازہ بند کریں کونڈی لگا جانا آکر میں دروازہ بند کریں کل 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 کلو اے شدکی گائز ویدر بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے پیلی آندھی سٹارٹ ہو چکی ہے ہر طرف نظر درائیں تو ییلو ہو چکے آسمان بھی اور ہم خود بھی مٹی شدید سے شدید تر ہو چکی ہے مجھے پہنچنا ہے جلدی جلدی گھر اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کئی میرے گھر جاتے جاتے یہ نہ ہو کہ موسم جانا وہ آٹ آف کنٹرول ہو جائے بارش ہو جائے آندھی زیادہ ہو جائے توفان ہو جائے تو یہ رزک نہیں لینا چاہیے مجھے جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہیے لیکن میری عادت ہے کہ میں جانا مکمل ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور پھر مجھے سکون آتا ہے آپ آندھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اتنے خوبصورت خوبصورت آم لگے ہوئے اور مجھے نہیں لگ رہا بچارے بچ پائیں مجھے لگ رہا آندھی سے یہ گر جائیں گے شدید آندھی آئی ہے اور رکھ بھی گئی ہے میں سٹوڈنٹ کے گھر بیٹھی رہی اور وہاں سے دوبارہ نکلی ہوں تو مجھے ایک اور ٹیوشن پڑھانا تھا سوچے ہم یہاں پڑھا لیں ہم پہنچے ہیں جی گھر اور بارش تیزم تیز سٹارٹ ہو چکی ہے موسیقی موسیقی سو گائز لائیہ کی سٹکوں میں ایک دفعہ پھر آ چکے ہیں بارش رکھنے کے بعد اور بہت یہ خوبصورت منظر ہے جی میں نے کہا شام کا منظر بھی آپ کو دکھائیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے بارش جو ہے نا وہ قدرے رکھ چکی ہے لیکن ہر چیز کو دھلا کر گئی ہے ریم بہت تیز بارش ہوئی ہے نا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ برکل ٹھیک ہوں یہ میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں موسم جیسے کہ آپ کو دکھایا بہت خوبصورت رہا اور خوبصورت سے موسم میں میں نے ڈریس ڈالیا جی وائٹ سالیہ ہی طرح میری فول لک دکھا میں آپ کو اپنے ڈریس کی فول لک دکھاتی ہوں یہ جب پہنتی ہوں تو اتنا چوبتا ہے بہت تو موسم اچھا تو میں نے کہا یہ پہن لیتی ہوں کڑھائی ہوئی بھی یہ کب سے پڑھا ہوئی ہے تو یہ دیکھیں فول لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ جس کا تلہ سہنا یہ جسم کو کھاتا ہے تو ویسے بھی میں رات کو نائٹ ڈریس جنب کو ڈال کے سوٹی ٹی شرٹ ڈال لیتی ہوں تو میں نے کہا اپنے ویڈیو کا ایڈ کرنا تھا شرٹ میری باہر گئی بھی تھی میں نے جو آپ کو خوش خبری جائے نہیں کی وہ خوش خبری کیا تھی ماشاء اللہ سے میری بیٹی پاس ہو گئی ہے اس نے اس کے نمبروں کے تو پاس نہیں ہوئی ہے لیکن پاس ہو گئی ہے الحمدللہ اللہ پاک میرے بچوں کو اسی طرح آگے ہر منزل میں کامیابیاں عطا کرے اور ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اتنی سوچ بوجھ عطا کرے کہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے لیے کوئی کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے ایک ایک چیز سے ان کو منع کرتی ہوں بہت چیزیں سمجھاتی ہوں کیونکہ ہم لوگ باہر نکلے میں ہمیں پتا ہے کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے تو یہ اُرسا کرنا جاتی ہیں زیادہ میں کہتی ہم درداری پر توجہ ہو اور صرف پڑھائی ہو اور ساتھ میں یہ بلوگن کرتی ہیں ان کے سارے چینلیں آپ پلیز جوائن کیجئے گا ابھی ہمارا بیتہ بڑا چینلیں کبھی کبھی نہ تھک جاتی ہوں ایک کم کر 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 گھر ہو جاتی ہوں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی وائرل نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے فیس جو اینا جب تک نہیں دکھائیں تو آپ وائرل نہیں ہوں گی ابھی میں فیس رویل جو اینا وہ نہیں کرنے والی اور نہیں ایسا کوئی ارادہ ہے فیوچر میں ہاں جب میں یہ لوگوں نے بہت تل کر دیا بہت زج کر دیا اور میرے لئے روزی کمانا مشکل ہو گی تو میرے جسم میں اپنی جان ہے کہ میں باہر نکل کر بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ لے آتی ہوں پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ویسے حالی میں اب میری ایک یوٹیمبر ہے جس کی بھرمجاتی کو پڑھانے ماشاءاللہ اس کا چینل چل رہا ہوں اور میں ہم میرے در کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی مجھے یہی مشبرہ دے رہی ہی کہ آپ با جی اپنا فیس جرب ہو گئے ہیں تو آپ وائرل ہو جائیں گی تو بھائی میرے لئے بڑا ہی مشکل ہے فرحال تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہانی آج کل اپنے بلوگ بنا رہی ہے اس کو آپ جوائن کیا کریں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ہزبینٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بھائی فیس دکھانے کی کوئی اتنی خاص ایسے وجہ ہے نہیں ضرورت ہے نہیں اگر آپ نے سپورٹ کرنی ہے تو ایسے ہی کریں گے میرے بلوگ میں نے اپنے بلوگوں کو اپنے بلوگ کو بہت چینج کیا ہے بڑی کوشش کیا ہے کہ میں نیو نیو طریقے سے بنا ہوں ہم نے بھی بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ انٹرسٹنگ ہوں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں باہر آل ہم نے جگہ بنائیں ہم اے سی بن کر رہے ہیں میں بہت دل آ چکا ہے اے سی کا میں اتنا خورٹ نہیں کر سکتی ہوں یہاں ہونے چہرگ ہیں اور چھوٹی ہی چارج ہے سالے نے بنایا ہے توریوں کا سالن اور یہاں سے لائٹیں آگارہ کرتے ہیں سارے لائٹیں اگر ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے بنائی دیا وہاں جگہ کیونکہ بھئی خاتنا ہے خاتنا ہے اچھا ہے سالے آپ پڑھو چکتے ہیں آپ کو یہ موبائل دے ہیں آپ کو یہ مو بیڈ کرنا آپ کو یہ مو بیٹےART کیا ہے بس جس کا بھی یہ بیٹھ پڑھا یہ مو بیٹے چارج ہو رہا یہ ہے ہمارے شام کا کھانا توڑی کا سالن ساتھ میں گھی والی روٹی بچوں کے فرمائش پر سالیہ جنہاں وہ بنا رہی ہے تو توڑی کا سالن بھی سالیہ نے ہی بنایا ہے تو بائیز یہ کھانا کھاتے ہیں رات کے تقریباً ساڑھے نو ہو رہے ہیں کیونکہ پڑھا کر میں نو بجے آئی ہوں اور اب آدھا گھنٹہ مزید گزر چکا ہے تو گھی والی روٹیاں بن رہی ہیں اللہ حافظ ہم نے کر دیا تھا بچوں کی فرمائش پر ایک دفعہ پھر سے یہاں چیز پراتھا اور ساتھ میں ہم نے یہاں آرڈر کروائیں ہوں ہیں جی شوار میں بچے شوار میں کھائیں کہ میں چیز پراتھا کھائیں پراتھا کھاؤں گی تو بائی جی